ہیلو فرینڈز میں کنو آپ کا ویلکم کرتی ہوں ایسے کریٹیو گارننگ میں اور آشا کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے لیکن جو آپ کے سامنے میں پلانٹ دکھا رہی ہوں وہ ہے میرا موگرا کا یا جیسمن کا پلانٹ اور اس کو میں نے کٹنگ سے گروہ کیا تھا فیب میں اور اس کی کنڈیشن مجھے تھوڑی سی بیحال لگ رہی ہے کیونکہ اس کو ہو چکی ہے کسی طرح کی کوئی انفیسٹیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سٹیم ہے اس کے اوپر آپ کو گریش گریش رف سا سرفیس دکھ رہا ہے جو کی سٹیم کو اندر ہی اندر خراب کر رہا ہے کیونکہ ایک سٹیم میں نے نکال دی ہے وہ میں پہلے ایکچلی تھوڑا سا جلدی میں نکال گئی آپ کو دکھانی پائی لیکن وہ اس کے پتے بلکل سوک گئے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورے پتوں کے اوپر بھی فیل رہا ہے آگے آگے جو ہارڈ ووڈ ہے وہ زیادہ انفیسٹیڈ ہے گرین ابھی تھوڑی سی ٹھیک تھی کیونکہ گرین ہی اوپر مجھے دکھ رہی تھی اس لیے میں اوپر اوپر سے دکھ رہی تھی تو مجھے ہیلڈی لگ رہا تھا پلانٹ مجھے کوئی پرابلم نہیں لگ رہی تھی ایون کہ اس نے مجھے دس بارہ فول بھی دیا اور میں آج بھی اس کی تھوڑی سی پروننگ ہی کرنی لگے تھی لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ سٹیم کے اوپر کیا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا اور میں اس کو ابھی سکیل انفیسٹیشن ہی مان کے چل رہی ہوں کیونکہ یہ میلی بگز کی طرح ہی بلکل چپکے ہوں ہیں لیکن اگر آپ کو پھر بھی کوئی ایسے لگا کہ یہ سکیل انفیسٹیشن نہیں ہے اور آپ کوئی اس کے بارے میں کچھ پتا ہوا تو پلیز مجھے بتائیے گا ضرور اور جیسے ہم کہتے ہوتے ہیں کہ لیوز کے اوپر بھی دسٹورشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر کسی طرح کی کوئی سکیل انفیسٹیشن ہوتی ہے تو وہ بھی شروع ہو گئی ہے تھوڑی کچھ حد تک کیونکہ اگر نیچے میں دیکھوں تو بیس پہ کچھ یہ انسیکٹس ٹائپ ہیں اور وہ والے لیوز بھی خراب ہو رہے ہیں آپ ہولز بھی دیکھ سکتے ہیں بیچ پیچ میں اور اگر اوپرال دیکھا جائے تو انفیسٹیشن کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور ہمیں ریمووو تو کرنا پڑے گا چاہے وہ سکیل انسیکٹس ہیں چاہے وہ کسی بھی طرح کی کوئی انفیسٹیشن ہے تو اس کے لئے میں لے رہی ہوں ایک یوز ڈوتھ پراش اور ایک لیکوڈ انٹی سپٹک لوشن یا آپ اس کی جگہ پہ کوئی سانیٹائزر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو میں نے ایک بول میں ڈال رہی ہوں تاکہ میں جو برش ہے اس کو اچھے سے اس میں ڈپ کر کے پوری سٹیم کو اچھے سے وائپ کر سکوں یا رب کر سکوں تو میں یہاں پہ جو ربنگ کر رہی ہوں اس کو میں اچھے سے جنٹلی کر رہی ہوں جتنا میں ہو سکے اچھے سے اس کو رب کریں تاکہ وہ جو سکریچنگ ہے جو سکریچ کر کے نکل رہے تھے بگز وہ اچھے سے ریموو ہو جائیں آپ ایک پانی کا مگ رکھ سکتے ہیں ساتھ میں کیونکہ اس میں بار بار آپ اپنے برش کو نکالتا رہی ہے نہیں تو کیونکہ سیم چیز ہی آپ کے پورے پلانٹ میں بھی فیل سکتی ہے اور زیادہ تو آپ اپنے ہاتھ میں ایک پانی کا مگ بھی رکھئے اس میں اپنا ڈپ کرتے رہی ہے بار بار اور پھر سے ڈپ کر کے انٹی سپٹک لوشن میں اور اس کو اچھے سے جنٹلی رب کرتے رہی اور اس پروسس کے بعد میں لے رہی ہوں نیم آئل اور سوپ سلیوشن کا مکسچر میں نے دونوں کو 5 5 مل ملا کے ایک لیٹر پانی میں لے لیا ہے ایک سپریٹ بوٹل میں اور اس مکسچر کو میں اب پورے پلانٹ کے اوپر سپری کر رہی ہوں تاکہ وہ اوپر سے نیچے تک اگر کوئی بگز اگر رہ بھی گئے ہیں تو وہ بھی ریموو ہو جائیں کیونکہ اگر ہم نے سکریپنگ کے ساتھ وہ نکالے تھے بگز سارے کے سارے تو اگر کوئی بازہ چھوٹ بھی گیا ہے وہاں پہ تو اس کو بھی ہم ریموو کر سکے تو اسی طرح سے آپ کو باقی کے کسی بھی ٹائپ کی انفیسٹیشن چاہے وہ میلی بگز کی ہے چاہے وہ ایفیڈز کی ہے اس میں بھی آپ کو ایسے ہی کرنا ہے اور آپ سٹیم کو دیکھیں گے کہ آپ کی جو سٹیم میں وہ کافی کلین ہو چکی ہے جو بگز ہمیں دیکھ رہے تھے وہ رف سا سرفیس دیکھ رہا تھا وہ بھی ریموو ہو چکا ہے تو اس کا مطلب کسی ٹائپ کی جو بھی انفیسٹیشن تھی وہ ہم نے ریموو کر لی ہے اور ہمارا پلانٹ اب ہو چکا ہے بلکل ٹھیک تو اگر میں کہوں کہ ایسی انفیسٹیشن آپ کے پلانٹس میں ہوتی رہتی ہے تو آپ کو تھوڑا سا چیک رکھنا پڑے گا جیسے ہم میلی بگز کا بولتے ہیں کہ ٹپس پہ ہوتی ہے اور اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا بیس سے سٹارٹ ہوا ہوگا کیونکہ میں ٹپس دیکھتی رہتی ہوں ٹپس میں مجھے کبھی کچھ نہیں دکھا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مگ میں جو میں نے پانی لیا تھا وہ بگ سے بھرا ہوا ہے بیچ میں جو کالے کالے سے پارٹیکلز دکھ رہے ہیں وہ اوپر اوپر تیر رہے ہیں تو بس فرینڈز اسی طرح سے آپ کو اپنے پلانٹس کو ہیلڈی رکھئے انفیسٹیشن فری رکھئے اور تب تک کے لیے بائے ٹیک کیئر اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلفل ہوا ہو تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو کیونکہ یہ موٹیویٹ کرتا ہے ہمیں اور کنٹینٹ لانے کے لیے